آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں ڈریم کیک جو سب کی فیوریٹ اور سب کی پسندیدہ کیک ہیں جو آج کل بہت ٹرین چل رہا ہے آپ اس کا لیئر چھک کر سکتے ہیں یہ بالکل ڈارک چوکلٹ ویڈاوٹ ڈارک چوکلٹ ہے اور بہت زبردست اور لا جواب ٹیسٹ ہے آپ چھک کر سکتے ہیں تو چلیے اپنی ریسیپ کو شروع کرتے ہیں السلام علیکم ویورز کو کیسے ہیں آپ سب امید کرتو سب خیریت سے ہوں گے تو ڈریم کیک بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے بنانا ہے سپونجی کیک تو سپونجی کیک بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ون فور کپ آئل اور اس کے بعد ڈالنا ہے ون ٹو کپ آئسنگ شگر ڈریم کیک بنانا تو ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو ویداؤڈ ڈارک چوکلیٹ کے ڈریم کیک بنانے جائے کیونکہ ہر کسی کے پاس ڈارک چوکلیٹ آویلیبل نہیں ہوتا تو جن جن لوگوں کے پاس ڈارک چوکلیٹ نہیں ہے تو وہ بھی ڈریم کیک بنانا کر انجوئے کر سکتے ہیں شگر اور اویل کو اچھی طرح سے مکس کر کے آپ اس میں ون ٹو کپ یوگرٹ ڈال دیں میٹا یوگرٹ اگر آپ کے پاس یوگرٹ آویلیبل نہ ہو تو اس کے جگہ آپ دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر جن جن لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ایزی ریسیپی سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں اور ان میں ون ٹو ڈروپس ونیلہ ایسنگ ڈال دیں ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد آپ نے ون کپ فلور لینا ہے اور اس میں ون ٹی سپون آپ نے بیکنگ پاورڈر ڈالنا ہے اور ون فور ٹی سپون آپ نے بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے اور ون ٹیبل سپون آپ نے کوکو پاورڈر لینا ہے ان سب چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے چاند لینا ہے اور اس کو چمچ کے ساتھ یہ گھٹلیا ختم کر کے اس کو بھی چاند لی آپ اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ آپ کپیٹر تھوڑا سا دکھے تو آپ ون ٹو ٹیبل سپون اس میں پانی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ملک آویلیبل ہے تو آپ ملک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں سپیجولا کے ساتھ فول کریں اور کٹ کر دیں فول کریں اور کٹ کر دیں مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ یہ بیٹر تھوڑا سا دکھے تو اس میں میں ون ٹیبل سپون وارٹر اور استعمال کر رہی ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بیٹر بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو اس کو ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اور یہاں پر ہم ایک موڈ لیں گے اس کو گریس کریں گے تو اس میں اوئل ڈال دیا ہے اور اوئل کو اچھی طرح سے رش کے ساتھ گریس کر دیں گے اور اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو آپ بٹر پیپر لگا دیں میرے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے تو میں نے میدہ چڑک کر اس کو چاروں طرف پہلا دیا ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہ ہو تو جس طرح میں کر رہی ہوں آپ بھی بالکل ایسے ہی کریں تو آپ کا کیک بالکل نہیں چھپکے گا تو اس میں ہم اپنا بیٹر ڈالیں گے اور اس کو ایک دو تین دپا ہم ڈپ ڈپ کر کے اس کا ائر نکال دیں گے تو اس سے پہلے آپ نے پتیلے کو دس منٹ کے لئے فری ہیٹ کرنا ہے فری ہیٹ کے بعد آپ اسے ترٹی منٹ کے لئے بیک کر دیں اور پندرہ منٹ کے بعد آپ اسے ٹوٹ پیک کے ساتھ چیک کر دیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیک بیک ہو چکا ہے اس کو میں نے باہر رکھ دیا تھا دس منٹ کے لئے اور گیلے کپڑے کے ساتھ ڈگ دیا تھا تاکہ اس کا مویسچر اس کے اندر رہ جائے تو جب میں نے چیک کر دیا تو یہ روم ٹمپریچر پر آ گیا تھا تو اس کے کنارے کو میں نے چوری کے ساتھ الگ کر دیا ماشاءاللہ سے ہمارا کیک کتنا سوفٹ اور سپونجی بن گیا ہے تو ڈریم کیک کے لئے ہمیں ایسا ہی سپونجی کیک چاہیے تھا تو جس باول میں آپ ڈریم کیک بنا رہے ہیں تو اسی باول میں آپ نے سپونجی کیک ڈال دینا ہے تو اب ہمیں بنانے ہیں اس کے تری لیئرز سو فرسٹ لیئر کے لئے ہمیں چاہیے ون فور کپ شگر تو اس کے پادر میں چاہیے ون ٹیبل سپون کوکو پورڈر اور تری ٹیبل سپون واتر چاہیے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں تو یہاں پر جن دن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا اس کو چمچ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کرتے جائے تاکہ جو اس کی گھٹلیاں وہ ختم ہو جائے اب ہم اسے لو پلیم پر پکائیں گے لو پلیم پر اس لیے پکائیں گے تاکہ یہ جلے نہ اور اس میں کڑواہٹ نہ آئے اور اسے تب تک مکس کرتے جائے جب تک شگر کے کرسٹل ختم نہ ہو جائے اور یہ گاڑا نہ ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چوکلٹ ڈن ہو چکا ہے تو اس کو ہم 5 منٹ کے لیے روم ٹمپریچر پر چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد شگر سیرم کو سپونجی کیک کے اوپر ڈالیں گے تاکہ یہ شگر سیرم کو ابزورف کر دے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چوکلٹ روم ٹمپریچر پر آ گیا ہے یہ ٹنڈا ہو کے اور بھی گاڑا ہو گیا ہے تو اس کو ہم کیک کے اوپر ڈالیں گے اب ہم اسے فریزر میں ٹوینٹی منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو اس کے بعد ہم ڈریم کیک کی سیکنڈ لیئر کی تیاری کریں گے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ون ٹو کپ ملک اور ون پور کپ شگر اگر آپ کے پاس آئسنگ شگر آویلیبل ہے تو آپ آئسنگ شگر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون کوکو پاڈر چاہیے اور ٹو ٹیبل سپون اس میں کن فلور چاہیے اور ون ٹیبل سپون آئل چاہیے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دے تاکہ اس کی گھٹلیا ختم ہو جائے گھٹلیا ختم کرنے کے بعد اس میں ٹو ٹیبل سپون فریش کریم ڈالیں گے اگر آپ کے پاس فریش کریم نہیں ہے تو آپ پیکٹ کا کریم بھی استعمال کر سکتے تو یہاں پر ہم اسے لو فلیم پر پکائیں گے اور اسے بھی ہم تب تک مکس کریں گے جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھی طرح سے گاڑا ہو گیا ہے اب ہم اسے بول میں ڈالیں گے تاکہ یہ روم ٹمپریچر پر آ جائے سو آفٹر ٹوینٹی منٹس سا ہو ہو چکا ہے تو ہم نے ڈریم کیک کو فریزر سے نکال دیا ہے اور یہاں پر ہم سیکنڈ لیئر ڈالیں گے ڈالنے کے بعد اس کو ہم سپیچولا کی مدد سے کیک کے اوپر بلینڈ کر دیں گے اور اس کو بھی ٹوینٹی منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے تو یہاں پر سیکنڈ لیئر ہو چکا ہے تو اب ہم اس کی ترڈ لیئر کی تیاری کریں گے اور اس کے ترڈ لیئر کے لیے چاہیے ہمیں گرم پانی اور اس کے اوپر ہم نے بول کو رکھ دیا ہے اور بول میں ہم نے ڈالا ہے ون ٹو کپ ویپ کریم ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم نے ون ٹو کپ چوکو چپس ڈالا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے گرم پانی کی وجہ سے چوکو چپ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس چوکو چپس آویلیبل نہ ہو تو آپ کو کو پوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ترڈ لیئر بھی ریڈی ہو چکا ہے اگین ہم ڈریم کیک کو لینڈ کر دیں گے اس کے اوپر ریفر لگا دیں گے اور اس کو فریزر میں 30 منٹ کے لیے رکھ دیں گے ریفر اس لیے لگائیں گے تاکہ اس میں کرسٹل نہ بنے سو آفٹر 30 منٹ ہمارا ڈریم کیک ریڈی ہو چکا ہے سو یہ بینہ ڈار چوکلیٹ کے کتنا ڈیلیشیس بن چکا ہے تو یہ دیکھئے یہ ہمارا ڈریم کیک ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ڈریم کیک کا لاسٹ ڈیکوریشن کریں گے اب ہم ون ٹیبل سپون کوکو پورڈر کو چننی میں ڈال کر اس کے اوپر چان لیں گے تاکہ اس کا اوپر والا حصہ فل کور ہو جائیں سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا ڈریم کیک پھلکل ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ اس کی لکس دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی لیئر چک کریں آپ اتنا زبردست اور یمی لگ رہا ہیں اس کا ہر ایک لیئر بہت زیادہ زبردست اور اس کا ٹیسٹ اتنا ڈیلیشس تھا بینہ ڈرک چوکلیٹ کے بھی یہ بہت ڈیلیشس اور یمی ہے اس کا نام ویسے ہی ڈریم کیک نہیں رکھا اس کا ٹیسٹ بہت لا جواب اور ڈیلیشس تھا اگر آپ اسے ایک تپہ بنائیں گے تو آپ کے گھر والے بار بار آپ سے پرمائش کریں گے اور میں نے بچت کے اندر آپ کے لیے یہ ریسیپی لے کے آئی ہوں نہ کوئی چوکلیٹ نہ کوئی اور جنجٹ بس گھر کے کچھ چند انگریڈین سے بنیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک شیئر کمینٹ کرنا نہ بھولیے گے تو میتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو ہیں تب تک اللہ پس بائی